قربانی کے جانور پر تو محفت ہو تو قربانی ہوگی نا اللہ میں معاف فرماویں بعض لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید کی راج کو نوکر کو پیسے دیں گے کہ جاؤ پیسے لے جاؤ بقرہ خرید کے زباہ کرتے لیاؤ جن پیسے رئیس لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ بقرہ کیسے خریدا گیا کیسے نہیں پیسے جمع پر آجتے ہیں کہ قربانی کرا دینا وہاں اس طرح قربانی چھوٹے ہی تھے بقرہ خرید آجتے ہیں ایک بقرہ پالا آجتے ہیں وہاں سے رہے ہیں بقرہ پالا آجتے ہیں اور وہ بقرہ آجتے ہیں بقرہ تھا کہ گھر کا ہر فرد اس میں محفت کرتے ہیں چار بے پیٹھتے تھا وہ بے پیٹھتے نہیں اور گھر کا ہر فرد ہی چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو کیا اپل کیا نسائی کیا روکی بھرکی کوئی چیزیں سے نہیں جسمتا حصہ نہ نہ خوب جاہت من بقرہ محفتان لوگ سے بہت محفت قربانی کا دین آیا بکرہ میں ذکر رہا ہے کہ خوبانی کے لئے بکرہ محفت کہ بکرہ تو گھر میں ہے بکرہ ہی گھر میں ہے کہ نہیں اس سے ہم نے بیٹھا بنا رہا ہے یہ نہیں کٹے گا حضر نے فرمایا کہ ابراہی محفتان نے بیٹھا بنا کر ہی زبا کیا تھا اپنی بیٹھے کے لئے بیٹھے کے لئے بکرہ کیا تھا اپنی بیٹھے کے لئے بکرہ کیا تھا بکرہ زبا ہو رہا تھا بکرہ زبا ہو رہا تھا یہ ہے اس لئے بکرہ پھر وہ خوبان کی دھل میں آیا پڑھ کے سامنے آیا تو ایک کوئی اس کی بوٹی نہ چکھیڑ کے یہ دباؤ ہوئے گی محفتان نے بتایا کہ انکھائیں اس کے گوش تو جہاں آپ ہم ساتھ سنے کہ ہاں یہ ہمارا پکرہ نکھائے اس لئے میں تو کہہ کرتا ہوں کہ ایک نہ پہلے قربانی کی جانتہ خرید کرو کہ اس سے انتیت تیزہ ہو جائے محبت ہو جائے ہم جانتے گندگی کرے گا گھر میں قربانی کی جانتہ سے محبت مجید ہے قربانی کی جانتہ سے محبت مجید ہے ہم ساتھ لوگوں گھر ہوتے ہیں کیا ہم جانتے کھر بھی نہیں پہنچتا بکرہ وہ تو وہیں قربانی کہنے گئے وہیں کہ خریدہ محبت مجید ہے یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی ایک ہزاروں کے بکرے خریدے قربان کرنا کون جو قربانی ہے کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم کتنا پہلے ایک قربانی کا بکر لے لو تو اس سے محبت ہو جائے صرف 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 کی بہت کرو کیونکہ پران کہتا ہے کہ تم اس وقت تر نیکی تنی پہنچ سکتے ہیں جیسے محبت کی صرفانی کا محبت مجید ہے تو میرے مجھے کے دوست و باقی ہے کہ احتساب نہانے کی وجہ سے عبادات میں بہت تبدیلی آگئی عبادات میں بہت تبدیلی آگئی رسمیت داخل ہوئی رسمیت جسے لگو حکومات پوری کرنے اس طرح احقات پورے کر کرنے احتسار کے بغیر میرے دوستبزل کو کوئی عجر نہیں احتسار کے بغیر کوئی عجر نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ لا عجر لمن لا حسبت لگو جسے احتسار کے لئے کوئی عجر نہیں ہے